اسلام علیکم حاضر ہو جائے وہ لوگ جو سزوکی خیبر کے شہدائی ہیں جی ہاں آج ہم تین انتہائی خوبصورت اور بہت اچھی کنڈیشن میں تین سزوکی خیبر کارے لے کر آئے ہیں آپ کی خدمت میں تین کارے ہیں جو کہ فارسیل ہیں یہ ایک اٹھانوے مادل ہے اور دو چھانوے مادل ہے ایک نمبر اسلام آباد کا ہے ایک فیصل آباد اور ایک لاہور کے نمبر کی ریجسٹریشن ہے تو یہ تین گاڑیاں تینوں کے الائرے میں سٹال ہے اور کنڈیشن انتہائی اچھی ہے اور کنڈیشن کے حساب سے اگر قیمت کی بات کی جائے تو ان تینوں گاڑیوں کی قیمت بھی کنڈیشن کے حساب سے انتہائی مناسب ہے تو وہ لوگ جو اچھی گاڑی کی تلاش میں تھے سزوکی خیبر تلاش کر رہے تھے وہ میدان میں آ جائیں ہم آپ کو تین گاڑیوں کا ریویو کرانے لگے ہیں تینوں دیکھئے گا اچھی طرح دیکھئے گا اس کے بعد فیصلہ کیجئے گا کہ آپ کو کونسی گاڑی پساندائی کمیٹس میں بھی بتائیے گا کہ آپ کو کونسی گاڑی دل لگی ہے کونسی گاڑی کی قیمت بہتر ہے تو سب سے پہلے ہم آپ کو ریویو کراتے ہیں انیس سو اٹھانوے مارڈل فیصلہ باد کا نمبر سزوکی خیبر کا جس کی قیمت بھی ہم آپ کو ضرور بتائیں گے لیکن سب سے پہلے اس کا ریویو کراتے ہیں بہت ہی خوبصورت الائرے میں انسٹال ہے اس گاڑی کے اس کی کنڈیشن آپ کے سامنے ہے بہت ہی اچھی کنڈیشن ہے اور شوکیا بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے شوکیا کلر کروایا ہے اس گاڑی کو باہر سے تو یہ جو کار ہے یہ فارسیل ہے صدوکی خیبر ہے انیس سو اٹھانوے مارڈل ہے سب سے پہلے ہم بونٹ کھولیں گے اور بونٹ کی صورتحال انجن روم آپ کو دکھائیں گے اور اس کے بعد پھر گاڑی کی اندرونی صورتحال بھی ضرور دکھائیں گے ہیں بونٹ کی بلکل صاف سیلے ہیں اور اس کے علاوہ اگر انجن روم کی دیگر بات کی جائے تو آپ کے سامنے ہے بہت ہی اچھی کنڈیشن میں انجن روم ہے بہت ہی عالی کنڈیشن ہے اس گاڑی کے انجن روم کی یہ گاڑی ہے آپ کے سامنے ہے صدوکی خیبر آج ہم تین صدوکی خیبریں لے کر آئے ہیں آپ کی خدمت میں پہلی گاڑی کا ریویو کر آ رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں بہت ہی خوبصورت الائرم انسٹال ہے اس گاڑی کے اور ٹائروں کی کنڈیشن بھی دکھائیں گے لیکن یہ اندر کی صورتحال دیکھ لیں دروازوں کی کنڈیشن دیکھ لیں اور اندر کی جو کنڈیشن ہے وہ بھی دیکھ لیں ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا سکپ نہ کیا کریں تاکہ آپ کو سمجھ آجا اگر آپ خریدار نہیں بھی بننا چاہتے تو یہ گاڑیاں دیکھیں اور قیمت کا اندازہ لگا لیں اگر آپ کو خریدنی پڑتی ہے تو آپ کو اندازہ ہو کہ کس کنڈیشن میں کونسی گاڑی کس قیمت میں ڈیمانڈ ہو سکتی ہے اور کس قیمت میں مل سکتی ہے دوسرا دروازہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں دوسرے دروازے کی صورتحال دیکھیں سیٹوں کے کنڈیشن فرانٹ کی ہم آپ کو دکھا چکے ہیں ڈیش بورٹ دکھا چکے ہیں سپیکر لگے ہوئے ہیں بیک سیٹیں بہت خوبصورت ہیں اچھی کنڈیشن میں ہیں چھت کا اگر بات کی جائے تو چھت بھی بالکل اے ون ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اس کی ڈگگی کھولیں گے لیکن ڈگگی اس کی کیوں کہ لاکھ ہے نہیں دکھائی ہم نے تو دروازوں کی طرف جاتے ہیں دروازے بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں دیگر دو دروازے جو رہ گئے ہیں لاکھ ہم نے کھولا ہے اور یہ دروازہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اس گاری کی جو کنڈیشن ہے فرانٹ کا دروازہ کھول رہے ہیں فرانٹ کا دروازہ بھی کھولنا ہے تو ہم اس کا لاکھ کھولنے کے بعد ہم آپ کو دکھاتے ہیں اس دروازے کی کنڈیشن بھی ہے اور دیگر جو صورتحال ہے وہ بھی دکھاتے ہیں تو دوسرا دروازہ بھی ہم نے کھول لیا اور دوسرا دروازہ بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں اندر کی کنڈیشن آپ کو دکھا رہے ہیں لیکن میرے خیال میں اس دروازے کا جو کوئی پرابلم ہے لاک کا یہ اس کا لاک نہیں کھول رہا بہرحال یہ چھوٹی موٹی باتیں ہوتی ہیں آہ عمومن ہوتی ہیں تو یہ دروازہ نہیں کھول رہا ہے اس کا کوئی لاک کا پرابلم ہے بہرحال ٹائروں کی طرف آتے ہیں ٹائروں کی کنڈیشن آپ دیکھیں ٹائر اچھی کنڈیشن میں الائرم انسٹال ہیں تقریباً ففٹی ففٹی ٹائروں کی کنڈیشن ہے الائرم بہتی خوبصورت الائرم انسٹال ہے اور گاڑی کی اوورال انجن کے اگر بات کریں تو انجن کی کنڈیشن بہت ہی اچھی بتائی جا رہی ہے آگے آپ خود سمیدار ہیں آپ خود گاڑی کو دیکھ کر اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں تو اس کی جو ڈیمانڈ کی جا رہی ہے اس کی ساڑھے چار لاکھ روپے ڈیمانڈ کی جا رہی ہے آہ اٹھانوے مادل اور بہت ہی امدہ آلہ کنڈیشن ہے تو یہ گاڑی آپ نے دیکھی ہے آپ کو کیسے لگی کمیٹس میں ضرور بتائیں گے آہ تو اب آتے ہیں دوسری گاڑی کی طرف یہ دوسری گاڑی بھی دیکھ رہے ہیں آپ یہ انیس سو چھانوے مادل ہے اسلامباد کا نمبر ہے آہ جو کاپی ہے وہ بالکل بائیو میٹرک ہوئی بتائی جا رہی ہے اس کے علاوہ باقی کنڈیشن میں ہم آپ کو دکھاتے ہیں اس کا انجن روم بھی دکھائیں گے اور اس کی باقی جو صورتحال ہے وہ بھی ہم آپ کو اس کا ریویو کراتے ہیں تو یہ جو گاڑی ہے بہت ہی اچھی کنڈیشن میں بتائی جا رہی ہے اندر باہر سے اچھی کنڈیشن ہے بہت ہی زبردست کنڈیشن میں یہ گاڑی لے کر آئے ہیں اور یہ یوں سمجھ لے کہ ایک اچھا دانہ ہے بہت ہی اچھا دانہ ہے تو سب سے پہلے انجن روم کی صورتحال دکھاتے ہیں انجن روم میں جاتے ہیں ویسے بھی گاڑیوں کی قیمتیں روز بروز بائی رہی ہیں سزوکی کاروں کی بھی قیمتیں کافی زیادہ بڑی ہے نئی کی تو پرانی جو گاڑیاں ہیں ان کی قیمتیں بھی زیادہ ہو رہی ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا انجن روم بونا ٹریل دیکھ سکتے ہیں انجن روم آپ آپ دیکھ سکتے ہیں انجن روم کی صورتحال بہت ہی اچھی کنڈیشن ہے اور یہ جو گاڑی ہے بہت بہت امدہ کنڈیشن میں اس وقت موجود ہے اس کی قیمت بھی ہم آپ کو بتائیں گے ضرور بتائیں گے لیکن پہلے اس کا ریویو کریں آپ اچھی کے بعد پھر یہ جو آج ہم قیمتیں بتا رہے ہیں یہ ڈیمانڈ ہیں یعنی کہ یہ کچھ فینل پرائسز نہیں ہیں یہ ڈیمانڈ ہیں آپ ان سے جو ہے کر سکتے ہیں بات کر سکتے ہیں یہ دروازے کی کنڈیشن ہے جینین کنڈیشن اندر سے نظر آ رہی ہے اور یہ اس کا جو اندر کی کنڈیشن ہے بہت ہی بیوٹی فول بہت اچھی کنڈیشن ہے سیٹوں کی اگر بات کریں تو سیٹیں آپ کے سامنے ہیں بہت ہی خوبصورت کنڈیشن میں سیٹیں ہیں اندر کی کنڈیشن بہت ہی مجھے تو دل لگ رہی ہے چھات کی جو صورتحال ہے بلکل نئی گاڑیوں جیسی ہے اس کے علاوہ دوسرے دروازے کی طرف آئیں گے جو بیک پر دوسرا دروازہ ہے اس کو کھولیں گے لوک لگا ہوا ہے لوک کھولیں گے اور اس کے اندر بھی جائیں گے تو آج ہم تین گاڑیوں کا ریویو کر آ رہے ہیں تینوں دیکھئے گا اور اچھی طرح دیکھنے کے بعد فیصلہ کیجئے گا کہ کون سی گاڑی آپ کو پسند آئی ہے کس گاڑی کی قیمت مناسب ہے گاڑی کی کنڈیشن کے ساب سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بھی سپیکر انسٹال ہیں سیٹیں اچھی کنڈیشن میں بیک کی چھات ویسے ہی ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ نئے جیسے ہیں اور سیٹیں بھی نئے جیسے ہیں بہت خوبصورت بہت خوبصورت ڈیسنٹ سیٹیں ہیں اس کا بھی ڈگی لوک ہے تو ڈگی سٹپنی ہوگی حال آہ ویسے اگر بات کریں سیٹوں کی تو بہت خوبصورت اس کی سیٹیں بنائی گئی ہیں ڈیسنٹ قسم کی سیٹیں ہیں آہ بیک کا دروازہ دیکھیں آخری دروازہ بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اس کا ریویو کرا رہے ہیں اور یہ آپ دیکھیں اس کی قیمت کی طرف بھی آتے ہیں لیکن ہم آپ کو سب یہ اس کا مکمل ریویو کرا لیں ٹائروں کی طرف آتے ہیں تو اس کے بھی بہت خوبصورت الائرم انسٹال ہے ٹائروں کی کنڈیشن بھی اچھی ہے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں باقی اگر آپ کو خرید نہیں ہوتی ہے تو آپ خود جا کر دیکھیں اچھی طرح سے دیکھیں کسی سمیدار بندے کو ساتھ لے کر جائیں اور دیکھنے کے بعد پھر فیصلہ کریں کہ یہ گاڑی آپ کے کام کی ہے نہیں ہے کاغذات آپ سب آپ خود ہی چیک کر سکتے تو اس کی جو قیمت کی اگر طرف آتے ہیں تو قیمت اس کی جو ڈیمانڈ کی جاری ہے پانچ لاک پچاسی ہزار رپے ڈیمانڈ کی جاری ہے ہو سکتا ہے ہم بھول رہے ہوں بہرحال آپ آخر میں نمبر آئے گا اس کے مالک کا تو ان سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں یہ دوسری گاڑی تھی اب ہم چلیں گے تیسری گاڑی کی طرف تو اب ہم آ چکے ہیں تیسری اور آخری گاڑی کی طرف بہت خوبصورت گاڑیاں آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں یہ تیسری گاڑی بھی الائرم انسٹال ہے وہ پچھلی جو ہے وہ سٹپنی لگی ہوئی ہے اس کے الائرم انسٹال ہیں چاروں الائرم ہیں سٹپنی اس وقت لگی ہوئی ہے تو سب سے پہلے انجن روم کی طرف جاتے ہیں چھانوے موڈل ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی صورتحال اس کی کنڈیشن آپ دیکھ سکتے ہیں سیلیں موجود ہیں بونٹ کی اور انجن روم کی اگر بات کریں تو انجن روم بھی آپ کے سامنے ہے اس کی کنڈیشن بھی آپ اچھی طرح سے دیکھ سکتے ہیں انجن روم کی جو کنڈیشن ہے وہ آپ کے سامنے ہے بہت ہی اچھی کنڈیشن ہے اب ویڈیو کو سکپ نہ کیا کریں مکمل دیکھا کریں تاب کہ آپ کو گاری کا پتہ چلے کہ گاری کی کیا صورتحال ہے آپ کو اگر گاریوں کی قیمتوں کا ماہر بننا ہے تو کم از کم آپ اچھی طرح ویڈیو کو دیکھا کریں اور اچھی طرح ذہن نشین کیا کریں کہ کون سی گاری کس قیمت میں ڈیمانڈ ہوگی اور پھر کس قیمت تک مل جائے گی اندازہ لگا لیا کریں کچھ نہ کچھ کمی بیشی ہو جاتی ہے تو اندازہ خود لگا لیا کریں ہم ڈیمانڈ بتا رہے ہوتے ہیں کئی دفعہ ہم فائنل قیمت بھی بتاتے ہیں تو اس کا میٹر بھی دیکھ لیا آپ نے اس کی سیٹوں کی کنڈیشن بھی بلکل ٹھیک ٹھاک ہے چھات کا کنڈیشن بھی گزارا ٹھیک ہے اچھا گزارا ہے دروازوں کی جو صورتحال ہے وہ بھی ہم آپ کو ساتھ ساتھ دکھا رہے ہیں تو اس کا لوگ ہے یہ ہم نے لوگ کھولا ہے اور یہ اس کا یہ دروازہ بھی آپ دیکھیں اچھی طرح دیکھیں اور پھر اس کی قیمت بھی ہم بتاتے ہیں بس تھوڑی دیر میں بتاتے ہیں اس کی بیک سیٹوں پر سامان پڑا ہوا ہے یہ بیک سیٹیں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بھی بڑے خوبصورت سے سپیکر پیچھ موجود ہیں ڈیگی کے اوپر تو چھات کی کنڈیشن ہم آپ کو بتا چکے ہیں یہ جو کار ہے یہ بھی اچھی کنڈیشن میں ہے سزوکی خیبر بہت اچھی کنڈیشن میں فور سیل ہے اس کی ڈیگی کی صورتحال ڈیگی ہم نے کھولی ہے جو پہلے ہم نے دو گاڑیاں دکھائی ہے اس کی ڈیگی نہیں کھول رہی تھی اوپن نہیں ہو رہی تھی اس کی ڈیگی اوپن ہو گئی ہے ہم اس کی بیک سے بھی صورتحال دکھا رہے ہیں بہت اچھی کنڈیشن ہے اس کے علاوے اس میں سٹپنی بھی سٹپنی کیا اصل الائرم انسٹال ٹائر ہے وہ یہاں پر موجود ہے تو اصل جو ٹائر ہے وہ یہاں پر موجود ہے یہ سٹپنی لگی ہوئی ہے دروازے دیگر بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں تو یہ دوسرے دروازوں کی کنڈیشن بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گاڑی کی صورتحال ہے اچھی لوگ کے اندر سے اچھی لوگ نظر آ رہے ہیں اس گاڑی کی بھی دروازوں کی کنڈیشن بھی لوک لگے ہوتے ہیں تو لوک کھولنے پڑتے ہیں تو گاڑی کی تینوں گاڑیوں جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں میرے خیال میں بہت ہی گوڈ کنڈیشن میں ہیں یہ کبار ٹائپ گاڑییں نہیں ہیں بہت ہی اچھی کنڈیشن میں یہ گاڑی اگر آپ لینا چاہتے ہیں اگر آپ کو قیمتیں زیادہ لگ رہی ہیں تو آپ ان سے جو ہے بات چیت کر سکتے ہیں آپ کو مناسب لگتا ہے وہ اپنی قیمت لگا سکتے ہیں اس اپنی بھی اچھی کنڈیشن میں ہے ٹائروں کی صورتحال ہم آپ کو دکھا رہے ہیں الائرم پرانے ڈیزائن کے الائرم ہے لیکن الائرم اسٹال ہے اس کے ٹائر آپ دیکھیں اس کی قیمت کی بھی بات کرتے ہیں ٹائروں کی کنڈیشن ففٹی ففٹی ہے اگر اس کی قیمت کی طرف آئیں تو چار لاکھ پچھتر ہزار روپیز کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے یہ فینل قیمت نہیں ہے فینل پرائس نہیں ہے ڈیمانڈ کی جا رہی ہے تھوڑی بہت کمی بیشی ہوگی تو یہ جو ہے گاڑیاں تھیں یہ ہم نے آپ کو گاڑیوں کا ریویو کرایا ہے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوری طور پر یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ گھنٹی کے نشان کو دباہ کر نوٹفیکیشن بھی آن کر لیں تاکہ ہر ویڈیو آپ کو ملتی رہے اب نیچے نمبر آ رہا ہے آپ کو اس نمبر پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں اگر آپ گاڑی لینا چاہتے ہیں تو یہ حاکم خان کا نیچے نمبر آ رہا ہے اس نمبر پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں تینوں گاڑیاں ہم نے آپ کو دکھا دی ہیں تینوں گاڑیوں کا ریویو کرا دیا ہے یہ گاڑیاں آپ کو کیسی لگیں ایک اٹھانوے مارڈل تھی تینوں گاڑیوں کے لائرے میں اسٹال تھے ایک اٹھانوے مارڈل تھی اور دو جو گاڑیاں ہیں وہ چھانوے مارڈل تھی تینوں گاڑیوں کے لائرے میں اسٹال ہیں قیمتیں ہم نے آپ کو بتا دی ہیں اب کمیٹس میں ذرا بتائیے گا کہ آپ کو کونسی گاڑی اچھی لگی ہے کونسی گاڑی بہتر ہے آپ کے خیال میں کونسی گاڑی کی قیمت مناسب ہے یا ان تینوں گاڑیوں کی قیمت کیا کیا ہونی چاہیے کمیٹس میں ہماری رہنمائی کونسی گاڑی